ایک معمول کے جرگے میں میر چاکر نے اپنے رند قبیلے کے متبرین سے کہا اپنے وعدے اور کول پر مر مٹنا ایک بہادر بلوچ کا شیوہ ہے کئی سرداروں نے مختلف کول کہے اور ان کی پاسداری کی عہد کی مثلا میر حیبتان اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کول دیا کہ جس کا بھی اونٹ میرے گلے میں شامل ہوگا میں وہ اونٹ واپس نہیں کروں گا اس کی قیمت ادا کروں گا چاہے وہ اونٹ سردار چاکر کا ہی کیوں نہ ہو اس طرح میر جاڑو نے یہ کول دیا کہ جس نے بھی میری داڑی کو ہاتھ لگایا میں اس کا سر کلم کر دوں گا اسی جرگے میں شاملید نے بھی یہ کول دیا تھا کہ جمعی رات کی شام جو بھی مجھ سے کچھ مانگے گا وہ اسے بخش دیا جائے گا ایک دن سردار چاکر اور شاملید شکار سے واپس آ رہے تھے تھکے ماندے اور پیاس سے ان کا برا حال تھا شاملید نے کہا سردار یہاں سے کچھ آگے میر مندوس کا گھر ہیں وہاں جا کر سیراب ہوتے ہیں دونوں کئی میل تیہ کر کے میر مندوس کے گھر پہنچے میر مندوس کی بیٹی ہانی شاملید کی منگیتر تھی اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے شاملید ایک سچے محبت کرنے والے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر بھی تھے جو جذبات کو شیروں کی موتیوں میں پرونے کا ہنر اچھی طرح جانتے تھے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا ہانی کو ہی مہمانوں کے لیے چٹائی بچانی پڑی ہانی نے جب دیکھا کہ دونوں تھکے ہوئے ہیں اور پیاس سے ان کا برا حال ہے تو ہانی نے پانی پیش کرتے ہوئے ان کے برتن میں کچھ تنکے ڈال دیئے دونوں حیران ہوئے ہانی نے پانی میں تنکے کیوں ڈالی شاملید جلدی سے تنکے ہٹا کر پانی پینے لگا جبکہ چاکر نے تنکے برتن میں ہی رہنے دیئے اور آہستہ آہستہ پانی پینے لگا جلدی جلدی پانی پینے کے باعث شاملید پانی پینے کے فوراں بعد بیمار ہوا تب جا کر چاکر کو اندازہ ہوا کہ شاملید کی منگیتر بہت ہی ذہین اور سمجھدار خاتون ہے اور سوچنے لگا اس خاتون کو شاملید کی بیوی ہونے کی بجائے محلات کی زینت ہونی چاہیے ایک شام کچھ گانے والے شاملید کے اتاک میں آئے اور عرض کیا شاملید ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں شاملید نے اجازت دی تو گانے والوں نے شاملید کا ہی ایک گیت بہت ہی اچھے انداز میں انہیں گا کر سنایا شاملید بہت خوش ہوئے اور اپنے محبوب ہانی کی یادوں میں کھو گیا گانے کے بعد شاملید نے گانے والوں سے کہا کہ آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا آپ کو انہام میں کیا چاہیے گانے والے نے تضبضب سے کہا کہ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں شاملید نے کہا آپ مانگ کر تو دیکھیں میری تلوار میری کمان میرا گھوڑا جو مانگوگے بخش دیا جائے گا گانے والے نے کہا ہم سردار چاکر کے لیے آپ سے ہانی مانگتے ہیں شاملید یہ سن کر تیش میں آئے تلوار کمان سے نکال لی اور گانے والے کا سر کلم کرنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ آج جمعی رات کی شام ہے اور میں نے یہ کول دیا تھا کہ جمعی رات کی شام جو بھی مجھ سے جو کچھ مانگے گا اسے بخش دیا جائے گا شاملید بے خود ہو کر زمین پر گرے اور کہہ دیا جاؤ ہانی تمہیں بخش دیا وقت گزرتا رہا ہانی کی محبت اور جدائی کا غم شاملید کے دل میں گھر کر گیا بلاخر ہانی کی سردار چاکر سے شادی ہوئی ایک رات شاملید ہانی سے ملاقات کا شوق دل میں لیے سردار چاکر کے محل میں چلا گیا اس نے ایک گھوڑے کی رسی کھولی چاکر نے ہانی سے کہا مجھے لگتا ہے گھوڑے کی رسی کھل گئی ہے اسے باندھ کر آؤ جب ہانی گھوڑے کو باننے آتی ہے تو شاملید کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں چاکر کی بیوی ہوں اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھنا مجھ پر لازم ہے آپ چلے جائیے شاملید کا شوق دیدار ادورہ رہتا ہے تو وہ دوبارہ گھوڑے کی رسی کھول دیتا ہے ہانی پھر آ کر رسی باندھ کر وہی الفاظ دورا کر چلی جاتی ہے جب شاملید دیسری بار گھوڑے کی رسی کھول لیتا ہے تو سردار چاکر خود رسی باندھنے آتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ شاملید حویلی میں موجود ہے تو سردار چاکر جان بوجھ کر تاریکی میں گھوڑے کی کیل کو شاملید کے پاؤں پر رکھ کر زمین میں پیوست کر لیتا ہے اور پھر ہانی آ کر اس کیل کو نکال لیتی ہے اسے شاملید کی حالت دیکھ کر رحم آتی ہے اور وہ شاملید کو اپنی قسم دے کر محل میں آنے سے منع کرتی ہے اگلے روز دیوان بلائی جاتا ہے سردار چاکر پہلی کی انداز میں پوچھتا ہے کہ کل رات بجلی گنجی تھی کون سویا تھا اور کون جاگ رہا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کوئی جواب نہیں دے سکا جبکہ شاملید کہنے لگا ہاں دیکھی تھی گزشتہ رات بجلی تین بار چمکی تھی ہانی میری ہانی حسینوں کی شمع بسد ناز و ادا اپنے دیوانے کو نوازنے آئی تھی یہ سن کر سردار چاکر شدید غصے میں آ کر کھڑے ہوئے اور شاملید کے والد مبارک سے کہنے لگے اپنے بیٹے کی تربیت کرو میرے دربار میں ایسی گستاغی ناقابل معافی ہے مبارک نے شاملید کو غصے سے کہا تمہارا مرتبہ میر چاکر جیسا نہیں میر چاکر کی سرداری کا خیال رکھو یہ کہتے ہوئے اپنی جوتی اٹھا کر شاملید کے موں پر دی ماری شاملید نے اپنے والد کی جوتی کو اٹھایا اور کہنے لگا ابا یہ جوتا اگر آپ کا نہ ہوتا کسی اور کا ہوتا تو خدا کی قسم یہ زمین خون سے رنگ دیتا ظلم اور استوہین کے بعد میرا یہاں رہنا ممکن نہیں میں اب ان لوگوں کے پاس جاؤں گا جو دنیاوی زندگی سے کنارہ کش ہو کر حقیقی رحمتوں کے متلاشی ہیں یہ کہہ کر شاملید نے اپنے والد کی جوتی کو چون کر ان کے پیروں کے پاس رکھ لیا اور پھر شاملید اس دیوان سے نکلا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا کچھ روایات میں کہانی کچھ مختلف بیان کی جاتی ہے مگر اسے زیادہ قریب القیاس مانا جاتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ نبیتا ہے ترمیتا ہے